بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں اپنے فیر آف دیت کے بارے میں بات کروں گا یہ کوئی بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے یہ بھی ریسنڈلی بات ہے اور چند دن پہلے کی بات ہے میرا فیر آف دیت پہلے اتنا زیادہ تھا کہ میں کسی کی موت کا سنتا تھا یا کوئی موت کا امیج میرے دماغ میں آتا تھا یا موت کا کوئی امیج میرے دماغ میں آتا تھا تو میں کئی کئی دن پریشان ہو جاتا تھا کھانا نہیں کھاتا تھا ڈرتا رہتا تھا اور ایک خیال اندر گھومتا رہتا تھا کہ میں مرنے والا ہوں اور یہ کیفیت مجھے بہت زیادہ ڈراتی تھی اس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پینک رہتا تھا مجھے پینک اٹیکس بہت زیادہ آتے تھے یہ وہ چیز تھی جس کے پر میں نے کام کیا اور کام کرنے کے بعد مجھے الحمدللہ اس کے بہت زیادہ ڈرزلٹس جو ہیں وہ حاصل ہوئے اور ایک وقت تھا جو میں کسی کی میت کے اوپر نہیں جا سکتا تھا کسی کے جنازے کے اوپر نہیں جا سکتا تھا میں سب سے معذرت کر لیتا تھا کہ مجھے جنازے پر نہیں جانا لیکن آپ کو یہ بہت سے سامنا رہے گا کہ آپ کو کبھی کسی کی موت کے بارے میں خبر آئے گی کبھی کسی کے بارے میں کیونکہ یہ معاملاتی زندگی ہے یہ چاکر بھی آپ روک نہیں سکتے آپ جو ہے وہ مسجد میں اعلان بند نہیں کروا سکتے کیونکہ جب مسجد میں کوئی اعلان ہوتا تھا تو میں بہت زیادہ پینک ہو جاتا تھا میں اتنا زیادہ پینک ہو جاتا تھا میں کہیں باہر نہیں جاتا تھا میرے اندر ہی بہت زیادہ چیزیں جہاں وہ چلتی رہتی تھیں اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں ان ساری چیزوں کو ختم کر سکتا ہوں میں ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کے بجائے کم کر سکتا تو دنیا کا ہر انسان خود کو کم کر سکتا ہے جب آپ جنرلائز انزائیٹی ڈیسورڈر میں ہوتے ہیں تو مفتلی طرح کے سائیکاریٹریسٹ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ جو میڈیسنز آپ کو مل رہی ہیں یہ ساری زندگی آپ کو ملتی رہیں گی تو ساری زندگی آپ نے دوائیاں کھاتے رہنا ہے اگر آپ ساری زندگی دوائیاں کھانے کی طرف چلے جائیں یا ساری زندگی خود کو جو یہ جو میں باتیں بتاتا ہوں ان کی طرف آ جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے میرے خیال سے آپ کے لئے یہ زیادہ فائدہ مند چیزیں کیونکہ اگر آپ میڈیسنز کی طرف جائیں گے تو وہ آپ کو زیادہ جو ہے وہ ایک چیز ٹھیک کریں گے تو دس چیزیں مزید ساتھ آپ کی خراب کر دیں گی اب ریسنلی میرے جوان دوست کی درد ہوئی اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی جلدی میرا دوست اس دنیا سے چلا جائے گا مجھے کال آئی جب کال آئی مجھے ساری بات پتا چلی کہ اسی طرح اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور اتنے بجے نماز جنازہ ہے اور بڑا میں نے اس کے جب قزن سے بعد کی مزید جاننا چاہا تو اس نے کہا کچھ بھی نہیں تھا کوئی بھی ایسا ویسا سیمٹم نہیں تھا بچ اچانک سے موت ہو گئی اچانک ہارٹ اٹیک آیا ہاسپٹل لے کر گئے اور اس بندے کی دیتھ ہو گئی اب جوان دوست آپ ہی کی عمر کا دوست اور آپ کو فیر آف دیتھ کتنی خطرناک وہ کنڈیشن ہو سکتی ہے جن لوگ کو اس کنڈیشن کا اندازہ نہیں ہے ان کو آپ چاہ کر بھی نہیں سب جھا سکتے تو جن کو اندازہ ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی خطرناک کنڈیشن ہوتی ہے ایک بندے کے لیے نا بس اس کو پینک کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے میں تھوڑا سا پینک ہوا لیکن بہت زیادہ نہیں لیکن اس سے پہلے اگر یہ ہوتا تو میں کبھی بھی کسی کے نماز جنازہ پر نہ جاتا یہ ایسا نہیں کہ میں جان بوجھ کے نہیں جاتا تھا یہ میں جا ہی نہیں سکتا تھا جا ہی نہیں پاتا تھا میرے اندر اتنے زیادہ جو تھے وہ سیلف بلیوز بن گئے تھے کہ میں یہ کر ہی نہیں سکتا اور جب میں سنتا تھا میں پوری رات نہیں سوتا تھا میں کسی کی جب بھی نماز جنازہ کے بارے میں سنتا تھا یا میت کے بارے میں کوئی الان سن لینا پوری رات نہیں سنا روتے رہنا ڈرتے رہنا اپنے بھائی کے وہ واقعات یاد آنے اپنے ابو کے واقعات یاد آنے اپنی بہن کا وہ جو چہرہ ہوتا وہ سامنے گھومتا رہتا گھومتا رہتا یہی سوچنا کہ میں بھی جانے والا ہوں میں جانے والا ہوں بس مجھے موت آنے والی ہے اس ایک چیز کی وجہ سے جو بھی میرے ابسیشنز ہوتے تھے وہ زیادہ ہو جاتے تھے میرے پینک اٹیکس زیادہ ہو جاتے تھے بہت کچھ زیادہ ہو جاتا تھا لیکن اب جو کنڈیشن تھی وہ بہت کم تھی آل موسٹ فائف ٹو سیمن پرسنٹ اس ٹائم پر تھی تو میں نے سوچا کہ میں اثر کی نماز کے بعد اس کے نماز جنازہ میں جاؤں گا میں نے ہر چیز جو تھی اس طرح سے پریپیر کر لی ٹائم منیج کر لیا اور میں اپنے ایک دوسرے دوست کو ساتھ لیا اور ہم چلے گئے جب ہم وہاں گئے آہ میں میت کو کندہ نہیں دے سکتا تھا میں نے میت کو کندہ دیا ہم اس کو لے کر گئے جب وہ نماز جنازہ وغیرہ پڑھا کے جب وہ مو دیکھتے ہیں سب لوگ تو میرے دوست نے انسسٹ کیا کہ یار تو بھی مو دیکھ تو بھی مو دیکھ ہمارا دوست تھا یہ ہے وہ ہے اب جب میں نے اس کے چہرے کو دیکھا تو وہ میرے لیے ایک بہت زیادہ جو تھا نا وہ ٹرگرڈ پوائنٹ تھا کہ اس نے میری ہر چیز کو ٹرگرڈ کر دیا اس کے بعد میں شورٹنس آف بریتھ میں چلا گیا کافی دیر مجھے سانس لینے میں بڑی پرابلم رہی لیکن اس ٹائم لوگ بہت زیادہ تھے اور میرے دوست بھی تھے تو میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ خود کو منیج کر لیا لیکن مجھے پتا چلا کہ میرے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جھٹکا جو ہے وہ لگا ہے اب جتنے مارزی مائن ٹرینر بن جائیں جتنے مارزی موٹیویشنل سپیکر بن جائیں اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ ہمیں کوئی جھٹکا نہیں لگا تو پھر اس میں حس کی کمی ہے وہ بے حس ہے اگر اس میں اندر حس ہوگی ہے ساس ہوگا تو کہیں نہ کوئی نہ کوئی چھوٹا سا impact ڈالے گا لیکن میرے اندر زیادہ impact اس لیے تھا کہ اس دوست کی میرے ساتھ بڑی گہری دوستی تھی اور ہم بڑے بڑا وقت ہم نے ساتھ گزارا تھا تو میں اس کے بعد تھوڑا میرے اندر جیسے آنے لگ پڑا میں out of scenario جانے لگ پڑا مجھے brain fog آئیستہ ہونے لگ پڑا ہونے لگ پڑا میں بہت زیادہ آگے نہیں جا سکا کیونکہ اس کے بعد ہمارے دوستوں کا پروگرام تھا کہ ہم نے ایک دو جگہ جانا لیکن میں نہیں جا سکا میں نے گھر واپس آ گیا ابھی یہ recently بات ہے recently بہت زیادہ دور کی بات نہیں ہے almost میرے خواہ سے دس سے بارہ دن ہوئے ہوں گے اور اس دوران میں نے میرے خواہ سے ویڈیوز بھی میں دو تین دن نہیں بنا سکا لیکن یہی چیز اگر پہلے ہوتی تھی تو مہینوں لگ جاتے تھے مجھے خود کو ٹھیک کرنے میں مہینوں یا شاید مہینوں سے بھی زیادہ ایک چیز بار بار مائن میں ریپیٹ ہوتی رہتی تھی میں نکلا میں گھر آیا جب میں گھر آیا میں کھانا مغیرہ ٹھیک سے نہیں کھایا کھا ہی نہیں سکا جوان کی بہت کا میں نے سن لیا تھا دیکھ بھی لیا تھا میں جب سویا بیٹ کے اوپر میں لیٹا تو میرا وہ جو کھانا تھا وہ میرے یہاں تھا تھوڑا سا میں نے کھایا تھا لیکن وہ یہاں تھا مجھے شورٹنس آف بریتھ بہت زیادہ ہو رہی تھی مجھے سانس ٹھیک سے نہیں آرہا تھا میں آنکھیں بند کرتا تو میرے دماغ میں اس کا امیج چلتا ایک بار امیج چلا تو میں نے اس کو نہیں روکا میری گلتیاں کہاں تھی میں پہلے آپ کو پوری بات بتاتا ہوں پھر میں بتاتا ہوں میں گلتی کہاں کر گیا جو کہ ایک فطری عمل ہے نیچرلی انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے انسان کو گلتیوں سے سیکھنا چاہیے میں نے اس کا امیج چلنے دیا دماغ میں اس کا امیج چلا پھر اس امیج کے ساتھ میرے بھائی کا اردگرد کے لوگوں کا ہر بندے کا جو میری زندگی سے جا چکا ہے اور پھر اپنا امیج چلنا شروع ہو گیا کہ میں بھی چلا جاؤں گا چھوٹ چھوٹے بچے ہیں بیگم کا کیا ہوگا گھر کا کیا ہوگا ادھر ادھر کیا ہوگا کیسے معاملات چلیں گے وہ مجھے چیز مزید پینک کرتی رہی کرتی رہی کرتی رہی ایک خیال جاتا دوسرا آتا تیسرا آتا چوتھا کرتے کرتے فجر کی ازان ہو گئی ازان سنی میں اتنا زیادہ پینک تھا کہ میری باڈی میرا جسم میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا کہ میں اٹھ کے وضو بھی کر سکوں حمد کی اٹھا نماز پڑھی جب میں نے نماز پڑھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں اپنے سب کانشیس میں اتنا زیادہ علچ چکا ہوں کہ میں کانشیس لی خود کو کانشیس میں لا ہی نہیں رہا یہ ایک غلطی تھی جو میں کر رہا تھا اور اس ایک غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے میں نے اتنا عرصہ پریکٹس بھی کی تھی اب میں نے پریکٹس کا عمل شروع کیا نماز پڑھی تھوڑی سی واک کی تھوڑی سی واک اچھا اس سے پہلے جو تھا میں پورا رمضان چونکہ رات کی نیند نہیں لے پایا تھا پورا رمضان آپ ڈائٹ اس طرح سے نہیں لے پاتے پورا رمضان میں کوئی ایکسسائز نہیں کر سکا تھا پورا رمضان میں بہت زیادہ ایکسسائز نہیں کر سکا تھا واک نہیں کر سکا تھا یہ بیک اینڈ فیکٹرز ہوتے ہیں اگر آپ ان کو اگنور کر دو گے تو سمجھ لو پھر آپ جو مرضی کر لو آپ کبھی بھی اس طرح سے ریزلٹس حاصل نہیں کر سکتے یہ آپ کا مور دن سیونٹی پرسنٹ ایریا کور کرتے ہیں میں نے دیکھا یار میں اتنے دنوں سے یہ سب چیزیں نہیں کر رہا تو میں نے اب کام سٹارٹ کیا میں نے کہا پوری رات میں نے سب کانشیسلی جاک کے جو ہے وہ گزار دیا ہے اب مجھے اس کو بہتر کرنا ہے ایک چیز جو ہم نہیں کرتے بہتر کرنے کی کوشش الجے ہیں الجے رہیں گے لوگوں سے رو رو کے دعائیں کرتے ہیں مدد کریں مدد کریں خود کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں میں نے کوشش کی فجر کی نماز پڑھی صرف پندرہ سے بیس منٹ واک کی پندرہ سے بیس منٹ واک سے کیا تھا میرے انڈورفنز ریلیز ہوئے جو مجھے حمد دیتے ہیں طاقت دیتے ہیں آپ کی باڈی ڈیفائن کرتی ہے کہ آپ کتنے سٹرونگ ہیں ذہن میں خیال آیا تھا کہ میں ابھی مر جاؤں گا یہ لاسٹ خیال تھا جو آیا اس کے کاؤنٹر میں میں نے خود کو ایک جواب دیا مر جاؤں گا تو کیا ہو جائے گا مرنا سب نہیں ہے موز زندگی کی حقیقت ہے جو کہ آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں ترسوں آ کر رہنی ہے مجھے موز سے نہیں عمالوں سے ڈرنا ہے مجھے اپنے عمالوں پر کام کرنا ہے مجھے اپنے عمالوں کو نیک بنانا ہے دو چار افرمیشنز میں نے خود کو پازیٹیو دیں اور اس کے مائنڈ جو میرے مائنڈ میں اس کا نیگٹیو یعنی کہ جو میرے مائنڈ میں اس کا ایک ایمیج بیٹھا ہوا تھا میں نے اس ایمیج کو ریموو کیا اس ایمیج کو بلیک این وائٹ کیا اس کو بلر کیا کیسے کیا وہی انل پی کی ٹکنیک کے ساتھ آنکھیں بند کی اور کانشیسلی پورے کانشیس میں جا کے اس کے چہرے کو دیکھا اور اس کے ایمیج کو بلر کر دیا اس کے ایمیج کو بلیک این وائٹ کر دیا وہ میرے چہرے سے نکل گیا پھر میں نے لانگ بریتھنگ شروع کر دی ڈیپ بریتھنگ شروع کر دی جب میں نے ڈیپ بریتھنگ شروع کی میں مور کانشیس میں آ گیا خود کو بہت زیادہ میں نے کنٹرول کر لیا ویدینہ تھرٹی منٹس کا یہ سارا پروسیجر تھا اور ایک طرف پوری رات تھی اور ایک طرف یہ تیس منٹ تھے اگر اس سے پہلے یہ ہوتے تو یہ کبھی بھی تیس منٹ نہ لگتے یا شاید یہ تیس دن بھی نہ لگتے یہ میرے کم از کم مجھے چھے مہینے لگ جاتے تھے ایک اس چیز کولجنے میں یہ جو تین تیس منٹ کی پریکٹس تھی نا یہ جو ساڑھے تین سال کی پریکٹس تھی اس نے اس کو تیس منٹ میں لے آئی ہمیں ایک چیز سمجھ لینی چاہیے کہ ہم جو کہ سنسٹیو ہیں ہمیں ان چیزوں کا سامنا ساری زندگی رہے گا ہم سنسٹیو ہیں ہمیں اپنی عادت کو بدلنا پڑے گا ہمیں اپنی سنسٹیوٹی کو کم کرنا پڑے گا اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ سب کر لیں گے تو یہ سب تھرٹی پرشنٹ ہے سیونٹی پرشنٹ اگین روٹینز ہے جو آپ کو نہیں لوگ بتا رہے میرے اس چینل پہ ایک ہی چیز ہے کہ یہ ساری چیزیں میں نے خود پہ ٹرائی کی ہیں خود پہ رکھ کے اپنائی ہیں خود پہ رکھ کے جو آزمائی ہیں اس سب کے باوجود بھی میں کسی کو فورس نہیں کرتا کہ لوگ مجھ سے کوچنگ لیں یا یہ کریں یا وہ کریں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے میں صرف یہی چیز چاہتا ہوں کہ میرے پاس مشورہ امانت ہے اور میں اس کو امانت کے طور پہ لوگوں میں ڈلیور کرتا ہوں اب جو اس بات پہ عمل کر لے گا اس پہ کر لے گا وہ ہی ٹھیک ہو جائے گا جن لوگوں کو فیر آف دیت کا سامنا ہے نا اب ان لوگوں کو کرناک ہے جب بھی کسی کی بھی خبر سنیں تو ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ بہت زیادہ پینک ہو جاتے ہیں ریسٹلس ہو جاتے ہیں آپ کی ٹانگیں کپ کپانے لگ پڑتی ہیں آپ کا جسم آپ کی جان چھوڑ دیتا ہے ساتھ چھوڑ دیتا ہے آپ آٹ آف مائنڈ چلے جاتے ہیں بلر ہو جاتے ہیں بلینک ہو جاتے ہیں آپ کے ہاتھ پاؤں سننے ہو جاتے ہیں آپ کا جو ہے وہ جو مو خوشک ہو جاتا ہے آپ کو جو ہے وہ ڈیپ بریدنگ کی پرابلم ہو جاتی ہے شیلو بریتھ آتا ہے بہت کام بریتھ آتا ہے یہ آپ کے لیے بہت زیادہ لارمنگ سیچویشن ہے آپ کو سمجھنا پڑے گا اس سیچویشن میں آپ ایسا نہیں کہ آپ کامی صاحب کو کال کر رہے ہیں کامران صاحب کو کال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سر ہماری مدد کریں سر ہماری مدد کریں جب آپ نے خود اپنی مدد نہیں کی تو پھر آپ کی مدد کوئی کون کیسے کرے گا آپ کو خود اپنی مدد کرنی پڑے گی ہماری مدد آپ تک نہیں پہنچ سکتی پہنچ سکتی ہے تو کیسے صرف ان ویڈیوز کے ذریعے سے اگر آپ کہیں گے کہ ہر بندے کو ریسکیو ہو جائے تو وہ ہر بندہ خود سے ریسکیو خود جب تک نہیں کرے گا کوئی اس کو ریسکیو نہیں کر سکتا ابھی تک کہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں ابھی تک جگر آپ ان چیزوں میں آ جائیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس بندے کا یا اس خبر کے ایمیج کو بلڈ کر دینا بلیک این وائٹ کر دینا ہے کیسے کر دینا ہے اس کے لئے اینل پی پہ ہماری ویڈیو بنی ہوئی ہے ہاو ٹو ریموو بیڈ ایمیجز فرم یور مائنڈ سب کانشیس مائنڈ اس پہ بھی میں آپ کو جو ہے وہ اس ویڈیو میں آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا پھر دوسری چیز آپ نے خود کو پازیٹیف افرمیشنز دینی ہے پازیٹیف افرمیشنز اس سنیریو کے ساتھ سے کیا ہونی چاہیے کہ آپ نے بہت بڑے ڈر کو بہت چھوٹا کر لینا ہے میں مر جاؤں گا مر جاؤں گا تو کیا ہو جائے گا مرنا تو سب نے ہے میں مر جاؤں گا تو کیا ہو جائے گا دنیا تو پھر بھی چلے گی مجھے موت سے نہیں اپنے عمالوں سے ڈرنا ہے اور موت کا ڈر ہونا تو اچھی بات ہے ایک چیز جو آپ نے خود کے لیے ڈر جوڑ لی بری جوڑ لی اس کو اچھا کر دیں جو چیز آپ کے لیے جتنی اچھی ہو جائے گی وہ چیز آپ کے لیے اتنی زیادہ کمفرٹیبل کا بائیس بن جائے گی اس ٹائم پہ آپ واک شروع کر سکتے ہیں واک بہت زیادہ ضروری ہے واک کرنے سے آپ کے انڈورفنز ریلیز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے سٹریس ہارمونز کو فیر ہارمونز کو ختم کرتے ہیں بہت اہم جو ہے وہ رول ادا کرتے ہیں اگلاس پانی لے سکتے ہیں اگلاس پانی سے آپ کے بارڈی میں اکسیزن کی تعداد زیادہ ہوگی اور کاربن ڈائی اکسائیڈ کی تعداد کم ہو جائے گی یعنی کہ آپ کی جو شورٹنس آف بریتھ ہے وہ بہتر ہو جائے گی خود کو ناروملائز کریں خود کو کام کریں خود کو بیٹر محسوس کرانے کی ہر کوشش کریں جو ہم نہیں کرتے اور بہت زیادہ کوشش بھی نہیں کرنی کرنی ہے ریلیکس رہ کے کرنی ہے خود کو کام رکھ کے کرنی ہے یہ ہے اس سچویشن پہ جو ہم نے کام کرنا ہے اب اس سچویشن تک ہم نہ جائیں وہ ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلی چیز اپنی ڈائیٹ کو بہتر کر لیں میں ہمیشہ کہتا ہوں ڈائیٹ پہ کام کریں ڈائیٹ کو بہتر کریں اور آن ٹائم کریں آپ کا پروپر فوڈ کا ہونا بڑا ضروری ہے اور فوڈ میں سیرٹرونین رچ فوڈز کا ہونا بڑا ضروری ہے سیرٹرونین رچ فوڈز پہ بھی میری ویڈیو بنی ہوئی ہے یہ میں بات آپ کو ہنڈرین ٹین پرشن یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ کم کھاتے ہیں یا پوری کیلوریز نہیں لیتے وہ جلدی بیمار ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا امیونٹی سسٹم ان کا اس طرح سے سٹرانگ نہیں رہتا اپنی زندگی میں نیمت کو پریارٹیز دیں یہ نہیں کہ جب دل چاہا سو گیا جب دل چاہا اٹھ گیا یہ نہ کریں پروپر ٹائم پہ سویں ٹائم پہ اٹھیں جلدی سویں جلدی اٹھیں اگین یہ چیز آپ کی امیونٹی کے لیے بہت زیادہ اچھی ہے پروپر پانی کا استعمال کریں اور پروپر مائنڈ کو پروپر مائنڈ کو پوزیٹیو رکھیں مائنڈ کو پوزیٹیو رکھنے کے لیے سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے دیٹ اس پوزیٹیو آفرمیشنز خود کو پوزیٹیو آفرمیشنز دیتے رہیں کیا ہے میں کر سکتا ہوں اللہ کا شکر ہے میں بہترین ہوں جن لوگوں میں لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے ان لوگوں میں زیادہ فیرز کو کیچ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ جلدی فیرز کو کیچ کر لیتے ہیں وہ جلدی فوبیاز کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ڈرتتے ہیں پوزیٹیو رہیں خود کو پوزیٹیو کہتے رہیں ایکسسائز آپ کے پورے دن میں کم از کم چالیس منٹ ہونی چاہیے ایک گھنٹہ ہونی چاہیے کم از کم چالیس منٹ سے ایک گھنٹہ کر لیں گھر میں کر لیں کچھ بھی کر لیں کچھ چھوٹے موٹے ویٹ اٹھا کے یہاں سے وہاں رکھ لیں وہاں سے یہاں رکھ لیں بس آپ نے یہ کام کرنا لیڈیز کمرے میں بیٹھ کے ایکسسائز کر سکتی ہیں بلکہ ان کے گھر کے کام بھی موسٹلی ان کی ایکسسائز ہی ہوتی ہے کچھ چھوٹا موٹا وزن اٹھائیں بہت زیادہ وزن نہیں اٹھائیں وزن اٹھا گئی یہاں سے وہاں رکھیں دس بیس بار کریں آپ کا تیس چالیس منٹ پورے ہو جاتے ہیں مردوں میں جن لوگ جو لوگ جم نہیں جا سکتے وہ گھر میں چھوٹے موٹے جو ہیں وہ ویٹ اٹھا سکتے ہیں مطلب انٹے اٹھا سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں کرنا بڑا ضروری ہے واک ہماری ایک دن میں کم از کم ایک سے دو گھنٹے کی واک ہونا لازمان ہے یہ وہی چیزیں ہیں جو سیونٹی پرسنٹ کا کردار ادا کریں گی ایک لڑکی نے مجھے کہا سر واک کر کے تو میں بہت زیادہ اچھا محسوس کر رہی ہوں ایک دن اس نے کہا پھر اگلے سات دن اس نے واک ہی نہیں کی کیونکہ اسے میں نے نہیں کہا کہ سر اُس دن آپ نے کہا کہ تھا واک کریں تو میں نے کر لی تھی پھر میرا دل ہی نہیں کیا دل تو کسی کا بھی نہیں کرتا سر کسی کا بھی نہیں کرتا میرا بھی نہیں کرتا کس کا دل کرتا کتنی ویڈیو میں افر لگائے انرجی لگائے بولے سکرپٹ تیار کرے یہ کرے کس کا دل کسی کا نہیں کرتا کسی کا دل کرتا ہے کیا ہو چار پائی ہو بیڈ ہو اسی چار رہا ہو گرمیاں اسی چار رہا ہو اور آپ مزے سے سو رہے ہو سردیاں ہو رضائی ہو اور آپ سو رہے ہو ہم سب کا دل یہی کرتے ہیں کس کا دل کرتا ہے باہر جائے پیسہ کمائے گھر میں بیو بچوں کے لیے لے بڑے مشکل یہ چیزیں ہیں کرنی پڑتی ہیں کس لیے اپنے آپ کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے اردگرد کے لوگوں کے لیے ابھی آپ نے ایک دن واک کی دو دن واک کی آپ کو فائدہ ہوا اب کوئی آپ کو بار بار کہہ تو نہیں سکتا کہ روز آپ کے پاس کوئی بندہ آئے اور کہے جی اٹھو جی واک کرو ایسا کوئی نہیں ہے یہ پرابلمز آپ کی ہیں ان پرابلمز کو آپ نے ہی ختم کرنا ہے آپ نے ہی ان سب سے نکلنا ہے اور ایک بات یاد رکھے گا ہمارے ایکسپیرینسز ہمارے ایک بلیف سسٹم ڈیویلپ کرتے ہیں اس چیز کو سمجھ لیں یہ بڑی باریک چیز ہے آپ نے کسی کی موت کا سنا اس پورا دن پوری رات آپ چوبیس گھنٹے پینک رہے اگلے دن بھی وہی پورا دن پوری رات آپ چوبیس گھنٹے پینک رہے پھر اس کے اگلے دن بھی آپ پورا دن پوری رات چوبیس گھنٹے پینک رہے آپ ان ایکسپیرینسز سے ان ڈیویلپ سے آپ ڈر جائیں گے کہ کہیں دوبارہ خدا نہ خاصتہ کسی کی موت کی خبر نہ مجھ تک پہنچے یا میں کسی کی موت کی خبر کے بارے میں سنوں نہ یا میرے اردگرد کسی کی موت نہ ہو اب انفورشنٹلی کسی اور کی ہو گئی پھر آپ نے ایک دو تین نہیں اس بار چھے دن ہوں گے بڑھے گا اس بار جب چھے دن ہو گے آپ مزید ڈر گئے اگلی بار پھر آپ دعا کریں گے کسی کی موت نہ ہو اللہ نہ کرے کوئی مرے یا یہ وہ جو بھی آپ دعائیں کر سکتے ہوں گے اس سیٹویشن سے بھاگنے کے لیے آپ کریں گے پھر اگلی بار آپ چھے دن رسٹلس نہیں ہوں گے پھر اگلی بار آپ بارہ بار ہوں گے اٹھارہ دن کے لیے ہوں گے تیس دن کے لیے ہوں گے بہت زیادہ ہو جائیں گے پھر اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو بہت زیادہ سہارے تلاشنے پڑیں گے اگر آپ اس پہلے سٹپ کو کنٹرول کر لیں یا اس تیسرے سٹپ کو کنٹرول کر لیں تو آپ کا ایک جو بلیف سسٹم ہے وہ بدل سکتا ہے اب یہ بلیف سسٹم جتنا زیادہ سٹرانگ ہوگا اس کو بدلنے کے لیے اتنی زیادہ آپ کو طاقت ریکوائر ہوگی مجھے ساڑھے تین سار لگے اس بلیف سسٹم کو توڑنے کے لیے لیکن میرے پاس اتنی نالج نہیں تھی کہ میں اس کو توڑ سکتا لیکن میری ویڈیوز میں اللہ کا شکر ہے جو میں جن جدل سے نکلا میں نے وہ ساری باتیں بتا دی کہ اگر آپ بھی عمل کریں گے تو آپ بھی اس بیریئر کو توڑ سکتے ہیں اللہ توڑتا ہے اللہ تب ہی توڑتا ہے جب انسان توڑنے کی پوری کوشش کرتا ہے جب انسان اپنے اندر یقین رکھ کے چلتا ہے خود پہ یقین اللہ پہ یقین اور ان ویڈیوز پہ یقین بہت زیادہ ضروری ہے آپ کا جب تک آپ میرے چینل پہ ہیں خدا کے لیے کسی اور کی نہ سنیں اردگرد لوگوں کی نہ سنیں آپ کنفیوز ہو جائیں گے ہر بندہ اپنا منجن بیچنے کے لیے خود کو بیسٹری ثابت کرے گا اللہ تلہ سے دوستی کریں اللہ سے دوستی کرنے سے آپ کا یہ جو فیور آف دیتھ ہے نا یہ بہت کم ہو جائے گا نماز پڑھیں اللہ کو کسرس سے یاد کریں سور رحمان کی تلاوت کریں خود بھی کریں کاری عبدالباسی صاحب کی جو ہے وہ تلاوت سنیں وہ بیسٹ ہے بیسٹ تھیرپی ہے میں جب بھی پینک ہوتا ہوں میں وہ لازمان سنتا ہوں نہ بھی پینک ہوں میں روزانہ ریگلرلی بیسٹس پہ سنتا وہ مجھے بہت زیادہ پوزیٹیو ہیلنگ کراتی ہے آپ کا ویولائزیشنز کرنا بڑا ضروری ہے ریگلرلی بیسٹس پہ ویولائزیشنز کرنا بڑا ضروری ہے آپ کی لائف میں ایک گول ہونا چاہیے کہ میں کرنا کیا چاہتا ہوں مجھے اللہ نے زندگی کس مقصد کے لیے دی ہے وہ میرا مقصد کیا پورا ہو رہا ہے کیمس مرک اس مقصد کو سرک کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں تو مجھے اس کو کرنا ہے مجھے اس کو اس مقصد کو پورا کرنا ہے اور موسٹ آف دی ٹائم ہم اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کام ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں ہم میرد گردی اتنے بٹکے ہوتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں صرف یہی چیزیں چاہ رہی ہوتے ہیں تو اگر یہی چیزیں چلتی رہیں گی تو یہی چیزیں ہمیں الجاتی رہیں گی پوزیٹیو مائنڈ سیٹ اپنا پوزیٹیو مائنڈ سیٹ پوزیٹیو افرمیشنز کے ساتھ بھی آتا ہے اور پوزیٹیو دیکھنے سے بھی آتا ہے پوزیٹیو چیزیں دیکھیں پوزیٹیو کمیونٹی کا اختیار کریں پوزیٹیو کمیونٹی پوزیٹیو لوگوں کے ساتھ بیٹھیں پوزیٹیو گھر میں انوائرمنٹ کریٹ کریں یہ چیزیں آپ کو بہت زیادہ پوزیٹیو کریں گی ریگولرلی بیسیس پہ دیپ بریدنگ کا استعمال کریں دیپ بریدنگ آپ کا دن میں ایک سے دو بار ہونا بڑی ضروری ہے اس پہ بھی میری ویڈیو بنی ہوئی ہے روزانہ تھوڑا ہی صحیح لیکن صدقہ لازمن کریں اور جو لوگ بھی جنرلائز انزائٹی ڈیسورڈر میں ہیں وہ اپنی کسی بھی طرح کی پروبلمز کو ریگولرلی بیسیس پہ ڈیل کرنا شروع کر دیں ریگولرلی بیسیس پہ کیا کرنا ہے جو بھی آپ کو نیگیٹیو تھوٹس آئیں ان کو لکھیں ان کو آنسر کریں خود سے زیادہ آنسر کریں میں جانتا ہوں آپ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں آپ اپنے ہر سوال کو پازیٹیو وی میں آنسر کر سکتے ہیں بس کیسے کرنا ہے سمپل فرمولا یہی ہے کہ جو بھی آپ کا خیال ہے اس سے خود کو الگ کر کے سوچنا ہے یہ سوچنا ہے کہ یہ پروبلم کسی اور کی ہے اور آپ اس کو اڈوائز کر رہے ہیں میں جانتا ہوں آپ بہت اچھے اڈوائزر ہیں آپ بہت اچھے مشورے دیتے ہیں لیکن دوسروں کو خود کو کیوں نہیں دیتے ہیں کیونکہ آپ اس پروبلم میں اٹیچ ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو ڈی اٹیچ کریں اور سوچیں گے پروبلم کسی اور کی ہے اس ایک چیز سے آپ کی پروبلمز حل ہو جائیں گے میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ جو لوگ جی اے ڈی میں ہیں جنرلائز انزائٹی ڈیسورڈر میں ہیں اس کو بہت زیادہ خراب نہ ہونے دیں اس کو بہت زیادہ خراب ہونے دیں گے آپ تو جیسے میں بہت زیادہ زلیل ہوا زندگی میں آپ بھی خدا نہ خاصتہ نہ ہو میری یہی دعا ہے اس تک جانے سے پہلے بہتر یہ ابھی اس پہ کام شروع کر دیں اور ابھی آپ اس پہ کام کریں گے اس کو آپ کو بہت زیادہ بینیفٹس ملیں گے ملتے انسان کو بینیفٹس لیکن مسئلہ کی بات یہ ہے ہم جو چیز ایک دن کرتے ہیں وہ اگلے دن نہیں کرتے اور اگلے دن خوش قسمت سے کارل بھی لیں تو اس سے اگلے دن نہیں کرتے پھر اس سے اگلے دن تو بالکل ہی نہیں کرتے اور کرتے رہنے کا نام ہی زندگی ہے ایک طرف دوائیں ہیں جو پوری زندگی کھانی ہیں اور ایک طرف یہ چیزیں ہیں جو پوری زندگی کر رہے ہیں کیا کرنا ہے خود کو پازیٹیو کرنا ہے تھوڑی پریکٹس سٹارٹنگ میں مشکل ہوگی بعد میں آسان ہو جائے گی اتنی آسان ہو جائے گی کہ جو کام ابھی ایک دن میں ہو رہا ہے وہ پھر ایک منٹ میں ہو جائے گا ایسے پھر ایک سیکنڈ میں ہو جائے گا ایسے ہر چیز ہو جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ تو آپ بس یہ یقین رکھیں کہ آپ کی زندگی آپ کی اختیار میں ہے اس کو آپ اچھا بھی بنا سکتے ہیں اس کو برا تو اپنی بنائے نا تو اس کو اچھا بھی آپ بنا سکتے ہیں تو اس کو اچھا بنانے کی ہر کوشش کریں اپنا بہت خیار رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ